انڈیا کے حالات سے واقعیتاً طبیعت بہت مشوش ہے اور خاص طور سے کشمیر اور کشمیر ہی کا نہیں بلکہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید ہے یہاں پر دعائیں بھی کی گئی ہیں آپ تم نے بھی کی ہوں گی ہم نے بھی کی ہے الحمدللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَلَا لَحِقُ الْمَقْرُضِ خَيُّ اِلَّا بِأَهْلِينَ انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب حضرات جو ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد رہے ہیں مسلمان اور یہ بٹن ہے اور اس میں سب ایسی رخ پر چلیں اور باہمی اختلافات کو جو کچھ اختلافات پروعی قسم کے ہیں ان اختلافات کو بلا کر خالص دین کے لیے اللہ کے لیے اور ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور اختلافات کو بلا کر مٹا کر وہ جو اگر کسی مسلکی اختلافات ہیں تو ہر ایک اپنے مسلک پر قائم رہے لیکن آپس میں اس کی بنا پر نظا و جدال نہ ہو اور جھگرا نہ ہو اور سب کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف کسی ایک مسلک کا نہیں ہے پورے دین کا ہے تمام مسلمانوں کا ہے لہذا اس کے اندر سب کو اتحاد بڑا ضروری ہے اور اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے حضرت 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 اللہ صاحب مہاجر مکھیر امتلالہ فرماتے ہیں کہ اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک ایسار ایک تواغت ایسار اور تواغت یعنی اگر ایسار نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں ہوگا آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی خواہشات چاہے پامال کر دوں لیکن اتحاد برقرار نہیں ہے اس کی فکر ہوگا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھئے کہ کعبہ کی بنائے ابراہیمی پر بنانے کا خیرہ خیال اس لیے ترک فرما دیا کہ اس سے اندیشہ تھا فتنے کا تو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا لہذا وہاں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک آواز ہوں اس معاملے میں اور اللہ کے رضا کے خاطر کام کریں اور ہمارا بھائی سب سے بڑا ہتیار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس کا ذکر ہے تو آیت کریمہ پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور گھروں میں محلوں میں آیات کریمہ اور استغفار کی تسویحات کی بہت کسرت کی جائے اور جب استغفار ویسے تو استغفر اللہ کہتے ہیں اگر اس میں استغفر اللہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ساری امت کی طرف سے استغفار ہو جائے ظاہر بات ہے ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان تو وہ یقینا ہماری شامت عمال ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی نہیں آئے جی اللہ تعالیٰ سے بغفرت نہیں آئے جی اس وقت تک نسرت بھی نہیں آتی تو لہٰذا اپنے پوری امت کی طرف سے استغفار کریں پوری امت کے ساتھ طرف سے استغفار کریں کہ اللہ ہم بناکار ہیں خطاکار ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اللہ اپنے رحمت سے ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے اور ہماری جو مسائل ہیں ان کو آفیت کے ساتھ حل فرما دیجئے اس کی دعائیں کسرت سے ہوں یعنی کوئی جد و جہد بتاتے خود کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس میں شامل کریں کسرت سے اس کا احتمام کریں اور پھر متحق ہو کر کوئی اپنا لائے عمل تہہ کریں اس لائے عمل کے تحت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رہنمائی فرمائے اور صحیح بات دل بٹھا دیں اور صحیح طریقہ سے کام کرنے سے توفیق عطا فرمائیں